موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے الکینز کے ایڈیشن ریاکشنز ختم کیے تھے الکینز کے ایڈیشن ریاکشنز جس کے اندر ہم لوگوں نے ہیڈروجینیشن دیکھی تھی ہیلوجینیشن دیکھی تھی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا ہیڈروجین ہیلائیڈز کو ایڈ کر کے دیکھا تھا سیمپل ہیڈروجینیشن تھی ہیلوجینیشن تھی ہیڈروجین ہیلائیڈز کو ایڈ کیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے سلفیورک ایسٹ کے ساتھ دیکھا تھا کہ ہیڈریشن کس طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فائنلی ہم لوگوں نے ہائپو ہیلس ایسٹ کے ساتھ ریاکشن دیکھے تھے ٹھیک ہے ایچ او ایکس ٹھیک ہے اب ہم لوگ آج جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اوکسیڈیشن ریاکشن اوکسیڈیشن ریاکشن اوکسیڈیشن ریاکشن آف الکین ٹھیک ہے اور ان سب کے سب میں آپ نوٹ کرو گے کہ بیسیکل ہم لوگ اوکسیڈین ایڈ کر رہے ہوں گے الکین کے اندر اور کرسپونگلی اس کے ہم بانڈز بریک کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو بیسیکل ہم لوگ دو ٹاپکس کور کریں گے آج جو فرس سے سب سے پہلا ٹاپک جو آج ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے اپاکسیڈیشن ٹھیک ہے اپاکسیڈیشن آپ کو نام سے کیا سمجھا رہا ہے آپ کو نام سے کچھ بھی نہیں سمجھا رہا ہوگا یہ پہلی دواب لفظ سن رہو گے اپاکسی بیسیکلی اپاکسی ہم لوگ کے مسٹری میں جو ٹرم یوز کرتے ہیں اپاکسی یہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایک تھری میمبرڈ رنگ کے لئے ٹھیک ہے ویسے ہم لوگ زیادہ رنگز اور سائیکلز کے پارے میں نیکس چپٹر میں کور کریں گے لیکن اس چپٹر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ویسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو نا کہ اس طرح کا کوئی کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے نا جس میں باقی سارے آپ کے پاس ہارڈروجنز لگے ہوئے ہوں یہ جو کمپاؤنڈ میں نے بنایا ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس سائیکلو پروپین ہے ٹھیک ہے سائیکلو پروپین تو میں نے آپ کو بنا دیا اب اگر ایسا میں کروں کہ یہاں سے ایک کاربن ہٹا دوں ٹھیک ہے اور اس کے کرسپاننگ ہارڈروجن بھی اور اس کی لوکیشن پہ میں ایک اکسیجن پٹ کر دوں ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ کیا بن گیا ہے یہ بیسیکلی اگن ایک سائیکل بن گیا ہے لیکن یہ ایک ہیٹروجینیس کمپاؤنڈ بن گیا ہے ہیٹرو سائیکلک ہیٹروجینیس نہیں اس کو ہیٹرو سائیکلک بائی ڈیفینیشن جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے ہیٹرو سائیکلک کا مطلب ہے کوئی ایک ہیٹرو ایجنٹ اس کے اندر آگے کاربن کے علاوہ یعنی یہ ایک سائیکل ہی ہے ابھی بھی لیکن اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز اب آگئی ہے جو کہ کاربن نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کیس میں ہم نے اکسیجن ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اور بیسیکلی اپاکسیز اپاکسیز جو بھی ہوتے ہیں اپاکسائیڈز ہم ان کو بولتے ہیں اپاکسائیڈز اپاکسائیڈز جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر آپ دو تین لفظوں میں اس کو بولنا چاہو تو یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں سائیکلک ایتھرز بائی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے ایتھر کسے بولتے ہیں ایتھر بولتے ہیں کہ اگر کسی اورگینک کمپاؤنڈ میں چین کے درمیان میں کہیں پہ آکسیجن آجائے اور آگے چین وہی سے کاربن کے ساتھ کنٹینیو ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو درمیان میں ایک آکسیجن آجاتا ہے اس کی وجہ سے ہم اس طرح کے کمپاؤنڈز کو ایتھرز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بسیکلی ایک سائیکلک ایتھر ہے یعنی ایک سائیکل ہے جس کے درمیان میں ایک آکسیجن آگیا ہے تو ایک ثری میمبرڈ سائیکلک ایتھر اس کوائلڈ این اپوکسائیڈ ٹھیک ہے یہاں تک لیئر ہوگی بات کہ اپوکسائیڈز بولتے کس کو ہیں ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ ہم الکین سے اپوکسائیڈز کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو اتاکی اوپر والا بھی آپ کو ویزیبل رہے الکینز جو ہوتے ہیں جب ہم اس کے اندر آکسیجن آج کرتے ہیں فر ایکزمپل آپ کوئی بھی الکین لوگ سب سے سمپلیس ٹلکین اگر آپ لینا چاہتے ہو تو سی ڈیبل بانڈ سی ڈی ایچ ٹو اگر آپ کسی طریقے سے اس کے اندر سمپل ایک اکسیجن کا ایٹم ایڈ کر دو ٹھیک ہے میں اس کو نیسنٹ فارم میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے اس میں ایڈ کر دو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیوں یوز کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں لیکن اگر کسی طریقے سے آپ ایک ایڈ کرو تو یہ اکسیجن کیا کرے گا یہ دو بانڈز بناتا ہے نا تو یہ بیسیکلی ایچ ٹو سی سی ایچ ٹو اور یہ کیا کرے گا کہ ایک ڈیبل بانڈ کو یہاں سے ڈیبل بانڈ کو بریک کر دے گا ایک بانڈ کو اور یہاں پہ آکے خود اٹائچ ہو جائے گا اکسیجن اس فارم میں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو غور کرو تو یہ آپ کے پاس ایکزیکلی وہی چیز بن گئی ہے جو اوپے میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک اپوکسائیڈ بن گئے ٹھیک ہے اور اپوکسائیڈ یہ کون سا بن گئے اس کو ہم بولتے ہیں ایتھیلین اپوکسائیڈ ٹھیک ہے یا ایتھین اپوکسائیڈ آپ اس کو بول سکتے ہو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ ایتھلین اپوکسائیڈ ہی بنے یہاں پہ پیچھے آپ کے پاس ایچ ٹو کی جگہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا یہاں پہ پیچھے کوئی کاربن کی چین ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس پیچھے لیٹ سے ایک آر گروپ میں لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک اچ لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ تو پھر کرسپانڈنگ لی آپ کے پاس نیچے بھی جو آپ کا چیز بن رہی ہے یہ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی لیکن رہے گا وہ اپوکسائیڈ ہی کہیں گے ہم اس کو یہاں پہ ایک ہیڈروجن لگا با ہوگا اور پیچھے آپ کے پاس آر چین ایز ایکسٹینڈ ہو رہی ہوگی فرق صرف اتنا پڑے گا کہ پھر ہم اس کو ایتھلین ایپوکسائیڈ نہیں بولیں گے پھر ہم اس کو پوپائی اپوپلین ایپوکسائیڈ یا بیوٹلین ایپوکسائیڈ لیکن بنے گا آپ کے پاس ایک ایپوکسائیڈ ہی تو اب مسئلہ صرف یہ رہ گیا ہے دیکھو اس ریکشن میں کچھ مشکل تو نہیں ہے نا ہم نے کرنا یہ ہے سیبل ڈبل بانڈ کو توڑنا ہے اور ایپوکسائیڈ کی فارم میں سائیکلک فارم میں یوں کر کے اٹیچ کر دینا اب اٹیچ کرنے کے لیے کیسے اٹیچ کیا جائے اب مسئلہ صرف یہ رہ گیا اٹیچ کرنے کے لیے ہمیں کوئی کیٹلیسٹ یوز کرنا پڑے گا تاکہ جو ریاکشن کو کنٹرول کرے ورنہ تو ایسے تو اکسیجن ایڈ ہو جائے گا نا اس کے اندر اکسیجن یہ تو کمبشن ہو جائے گی اگر آپ سمپلی اکسیجن اس میں ایڈ کر رہے ہو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپوکسی سوری اپوکسی بول رہا ہوں یہ سارے لفظ مکس ہو جاتے ہیں پر آکسی ایسیڈز یوز کرتے ہو آپ ٹھیک ہے پر آکسی ایسیڈز کنے بولتے ہیں اس سے پہلے آپ نئی دھیر ساری آشٹر میں نولیج آپ کو پتا چل رہی ہے آکسی ایسیڈز آپ کو پتا ہے کسے بولتے ہیں آکسی ایسیڈز آکسی ایسیڈز آپ کے پاس کارباکسیلک ایسیڈز جیسے تھے نا کارباکسیلک ایسیڈز جو تھے آپ کے پاس آکسی ایسیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی آکسی ایسیڈ کے اندر اگر لیٹسے کارباکسی ایسیڈز اس ٹائپ کی ہوتے ہیں نا پیچھے آپ کے پاس آر چین لگی ہوئی ہے اگر کسی ایک آکسی ایسیڈ کے اندر یہاں پہ او ایچ سے پہلے ایک ایڈیشنل آپ آکسیجن لگا دو تو اب اس طرح کا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں پر آکسی ایسڈ کیا بولتے ہیں پر آکسی ایسڈ ٹھیک ہے تو بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پر آکسی ایسڈ لیتے ہو پر آکسی ایسڈ کوئی بھی آپ لے سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی لے لو اور اس کے اندر آپ کوئی بھی الکین ڈال سکتے ہو اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ڈال دو اور آپ کے پاس کرسپانڈنگ لی کیا چیز بن جاتی ہے آکسی ایسڈ ٹھیک ہے جو آپ کا پر آکسی ایسڈ کا جو تھا نا وہ آکسیجن ایک ایکسٹر جس کے اندر آیا ہوا تھا وہ آکسیجن وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور جو آپ کا کرسپانڈنگ لی وہ آکسیجن کہاں چلا جاتا ہے وہ یہاں پہ آپ کا ایپ آکسیڈ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ کے آپ نے کون سا الکین لیا تھا تو یہ آپ کا سٹینڈرڈ اس ریاکشن کا میکنزم ہے جو میں نے نیچے بتایا ہے پر آکسی ایسڈ پلس آلکین is going to give you آکسی ایسڈ and اپ آکسیڈ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پر آکسی ایسڈ میں نے آپ کو بتایا ہے نا پروببلی یہ اتنا ایزیلی آویلی بل نہیں ہوتا ہوگا بکوز آپ کے بک میں جو اس نے ریاکشن سے ایکسپلین کیے ہوئے ہیں وہ اس نے آکسیڈ ہی آئیڈ کیا ہے یہ آف او ٹو اس نے لکھ دیا ہے نا ٹھیک ہے تو آف او ٹو جب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچ میں پھر آکسیڈ وہ سمپل آکسیڈ آئیڈ کر رہا ہے اور سمپل آکسیڈ تو آئیڈ ہوئی نہیں سکتی اس کا مطلب ہے پھر ہمیں کوئی کیٹلیسٹ ڈالنا پڑے گا اور آپ کے بک میں جو اس نے کیٹلیسٹ ڈالنا ہے وہ ہے سلور آکسائیڈ سلور پلس ون آکسائیڈ مائنس ٹو تو اے جی ٹو او آپ کے پاس ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہ دھیر سارا ٹیمپریچر بھی ریز کر رہا ہے 300 ڈگری سلسیس تک ٹیمپریچر ریز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کرسپونڈنگ لی آپ کے پاس کیا بن رہا ہے اپ آکسائیڈ اور آکسی ایسٹ پھر نہیں بنے گا بکاوز آپ پر آکسی ایسٹ تو ڈال ہی نہیں رہے آپ کو ڈائریکٹ آکسیجن ڈال رہے ہو ٹھیک ہے ڈائریکٹ آکسیڈیشن اگر آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر آپ کو سلور آکسائیڈ اور 300 ڈگری سلسیس تک ٹیمپریچر ریز کرنا پڑے گا اور اگر آپ ٹیمپریچر ریز نہیں کرنا چاہتے اور آپ کے پاس یہ کیٹلیسٹ آویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ پر آکسی ایسٹ یوز کر کے اس ریاکشن کو کرا سکتے ہو میک دفع پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ سارا میکنیزم ہم لوگ نے کیا بات کی ابھی تک کہ ہم لوگ اوکسیڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایڈیشن آف اوکسیجن اور انہا پرٹیکولر وے اور یہ پرٹیکولر وے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکلک کمپاؤنڈ بن جے ٹھیک ہے جس میں سے ایک جو میمبر ہے وہ اوکسیجن ہو ٹھیک ہے اور وہ سائیکلک ایتھر جو تھری میمبر بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایپ آکسیڈ ٹھیک ہے تو ڈپینڈنگ کہ آپ نے کون سا الکین یوز کیا ہے اس کے حساب سے آپ کے پاس کرسپانڈنگ لے ایک ایپ آکسیڈ بن جائے گا اور مسئلہ اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ کیا چیز یوز کرو گے اوکسیجن آئیڈ کرنے کے لیے اوکسیجن آئیڈ کرنے کے لیے یا تو اوکسیجن آپ پر اوکسی ایسیڈ سے لاسکتے ہو پر اوکسی ایسیڈ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اوکسی ایسیڈ ہی ہوتا ہے یعنیROH جس میں کروپ لگا ہوتا ہے ایک 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 سٹا آکسیجن بھی اس کے اندر لگا ہوتا ہے thusko ہم پر اوکسی ایسیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح پر اوکسی ایسیڈ جو ہے وہ اوکسی ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے سمپل آپ کے پاس یہ سمپل ایسیڈ بولنے آپ اس کو کارب آکسیل ایسیڈ اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک اپ اکسائیڈ یہ لو جاتا ہے اور آپ کو اس پروسیجر کو کرنے کے لیے یہ کام بھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ سلور اکسائیڈ کو از ایک اٹلیسٹ use کرو اور ساتھ 300 ڈگری سلسیس تک temperature raise کرو ایک اس کی اگزمپل کر لیتے ہیں سیمپل سی لیٹس اے آپ کے پاس ہے پروپائل بلکہ تھوڑی سی پروپائل سے بڑھا لے لیتے ہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ لے لیتے ہیں بیوٹائلین بیوٹائلین ہم لے لیتے ہیں اور بیوٹائلین ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ایچ تھری سی سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ سی ٹیک ہے تو باقی آپ سارے ہیڈووجنز لگا دیں اس کے اوپر ٹیک ہے تو یہ آپ کے پاس بیوٹائلین ہو گیا اور بیوٹائلین کے اندر آپ کیا کرو کہ جیسے آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہو آپ یہاں پہ آپ کاربوک وہ والا پروکسی ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ اکسیجن یوز کر لو ڈائریکٹ اکسیجن اور ساتھ میں آپ کیٹلیسٹ یوز کر دو سلور اکسائیڈ اور ساتھ میں 300 ڈگری سیلسیز تک تیمپلیچر ریز کر دو ٹھیک ہے تو ان دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو دوسرا پروکسی ایسیڈ یوز کر کے بھی کر سکتے ہو اور بنے گا آپ کے پاس کیا سمپلی اکسیجن جو ہے وہ اس رنگ کو یہاں سے توڑے گی میں یہی سے نیچے اس کو لیاتا ہوں ٹھیک ہے کم کر دیتے ہیں کوپی یہاں پہ نیچے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیٹ آپ یہاں سے اس ڈبل بانڈ کو کر دو بریک ٹھیک ہے اور اس ڈبل بانڈ کی لوکیشن پہ آپ کے پاس آکے ایک یہاں پہ اور یوں کر کے ایک اکسیجن اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب اگر آپ اور کرو یہ جو آپ کے پاس چیز بنی ہے یہ ہے آپ کے پاس بیوٹائلین اپوکسائیڈ ٹھیک ہے یہ اپوکسائیڈ کیمیسٹری میں بہت ہی کام کی چیزیں ہوتی ہیں اپوکسائیڈ کیوں کام کی چیزیں ہوتی ہیں اپوکسائیڈ جو ہوتے ہیں اب یہ چیز لٹ سے اوپر بنی بیئی ہے اس کے اندر اگر میں واتر ڈال دوں اور ساتھ نے میں کوئی acid کی پریزنس میں کوئی واتر ڈال دوں لیکی HCL کی پریزنس پی ہے بیچ میں اور ساتھ میں تھوڑا سا تیمپریچر بھی ریز کر دوں تو ہوتا یہ ہے کہ وارٹر کا ایچ اور او ایچ جو ہے نا وہ اس اپوکسائیڈ کے رنگ کو کھول دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کا رنگ کھلتا ہے اپوکسائیڈ کا تو کیا ہوتا ہوگا آپ کے خیال میں یہ ہے نا اور یہاں سے آپ کا رنگ کھل گیا تو رنگ جب کھلتا ہے تو وارٹر کا جو ایچ ہے وہ اس او کے ساتھ آکے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ایک دوسرا او ایچ ہے وہ آکے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اور آپ کے پاس اس طرح کی چیز بن جائے گی جیسے میں نے در نیچے اینڈ پہ آپ کے پاس بنائی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ غور کرو آپ کے پاس یہ جو نیچے چیز بنی ہوئے اس کو ہم بولتے ہیں ڈائے اول کیا بولتے ہیں ڈائے اول بیکواز اصل میں یہ الکوہل ٹھیک ہے الکوہل کے لیے ہم اول یوز کرتے ہیں نا ٹھیک ہے مثلا بیوٹینول یا پینٹینول ٹھیک ہے یا ایتھینول ٹھیک ہے ان باتوں کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ ایتھین ہے ساتھ ایک الکوہل او ایچ گروپ لگاو ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے ایک الکوہل بن گے اب اگر یہ لکھاو ہے ایتھین ڈائے اول تو پھر اب اس بات کا کیا مطلب ہے اب اس بات کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایتھین پہلے آپ ڈراغ کرو سی سنگل بانڈ سی اور بیسے اس کے ساتھ سارے ہائیڈرجن ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک ایک ہائیڈرجن آپ ریموم کر دو ٹھیک ہے یہ تین تین کی بجائے آپ کے پاس دو دو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہای ہائیڈروکسال گروپ آپ دونوں کے ساتھ correspondingly attach کر دو تو اب آپ کے پاس یہ ایک ڈائے اول بن گے ٹھیک ہے ڈائے اول بھی آپ کے پاس بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس ویسنل ڈائے اول ویسینل کا مطلب میں نے آپ کو لاس لیکچر میں بھی بتایا تھا غالباً ویسینل کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوئے ٹھیک ہے یا ایڈجیسنٹ آپ کہلو تو جب جڑے ہوئے دو کاربن ایٹمز کے ساتھ آپ کے دو ہائیڈروکسل گروپز لگے ہوئے ہوں تو ہم ان کو بولتے ہیں ویسینل ڈائیولز اور ویسینل ڈائیولز کے لیے کے مستری میں ایک سپیشل لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ ہے گلائیکولز اسے اگلا جو ابھی آپ کو اگلا اسے ریاکشن میں کروانے لگوں وہ ہے ہی بیسیکلی گلائیکولز کے اوپر بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم گلائیکولز کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے تو گلائیکولز ایک بہت ہی کام کی چیز ہے اور آپ انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھو کہ آپ نے اپوکسائیڈ سے گلائیکول بنا دیا ٹھیک ہے تو آپ اپوکسائیڈ سے گلائیکول بنا سکتے ہو in the presence of water of course اور آپ temperature raise کرتے ہو اور acid اور water کے presence میں آپ اس کے رنگ کو کھول دیتے ہو یہ جو یہاں پہ آپ کے پاس رنگ نظر آرہا ہے اپوکسائیڈ کا ٹھیک ہے تو ابھی تب جو ہم نے بات کی ہے وہ simply اپوکسیڈیشن کہلاتی ہے یعنی آپ نے اپوکسائیڈ بنا دیا ہے الکین سے ٹھیک ہے تو آپ نے الکین کی اپوکسیڈیشن کر دیئے اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا آج کا جو topic ہے ہمارا اس کو جلدی جلدی سے ہم cover کر لیں گے وہ ہے ہمارے پاس ہائیڈروکسیڈیشن ٹھیک ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب ایک سمپل سی بات ہے بالکل جس طرح بھی اوپر میں نے آپ کو بتائیے کہ آپ نے ہائیڈروکسیڈ گروپ ایڈ کرنے کو ہائیڈروکسیڈیشن کہتے ہیں ہائیڈروکسیڈ گروپ ایڈ کرنے کو ہائیڈروکسیڈ یعنی او ایچ جس طرح آپ نے لازٹ ٹائم آپ میں نے آپ کو بتایا ایسا ہے نا کہ ویسینل ڈائیولز ہوتے ہیں آپ کے پاس ویسینل ڈائیولز تو ویسینل ڈائیولز یا ساتھ سا جڑے وے دو کابن ایٹمز کے اوپر اگر الکوہل گروپ لگا ہوئے آپ کے پاس او ایچ گروپ لگا ہوئے تو پھر ہم اس کو گلائیکول بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی میں آپ گلائیکول بنانے جا رہے ہیں تو آپ کرتے کیا ہو کہ آپ الکین لیتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کم این او فور یوز کرتے ہو جو کہ بہت ہی ڈائیلیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کم این او فور جو ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے ون پرسنٹ تک ڈائیلیوٹ آپ نے کر دینا ہے اور جب آپ ون پرسنٹ تک ڈائیلیوٹ کی کم این او فور لگے نا ٹھیک ہے اس کو ہم پھر ساتھ بولتے ہیں بیرز ریجنٹ بیرز کے سپیلنگ میں سے غلط ہو گیا بیرز ریجنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے یہ بیسیکلی از آپ سمجھ لو کہ کیٹلیسٹ تو نہیں ایکٹ کر رہا یہ یہاں پہ رییکشن کا حصہ ہے لیکن ہم لوگ بیرز ریجنٹ کے طور پر اس کو یہاں پہ بولتے ہیں کہ ہم نے بیرز ریجنٹ ڈال دیا بیچ میں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ دو الکوہل گروپس آکے اٹیچ ہو جاتے ہیں الکین کے ساتھ اور یہ ڈبل بارنڈ بریک ہو جاتا ہے سنگل بارنڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک او ایچ اور یہاں پہ بھی ایک او ایچ آکے لگ جاتے ہیں اس پورے پروسس میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو مینگنیز ہے مینگنیز کا جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے ویسے کیا ہوتا ہے مینگنیز نورملی مینگنیز سیون کی فارم میں ایکزیسٹ کرتا ہے اور مینگنیز کا سٹرکچر میں اگر آپ کو بتاؤں مینگنیز کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ڈبل بارنڈ او ڈبل بارنڈ او ڈبل بارنڈ او اور سنگل بارنڈ او ٹھیک ہے اور ساتھ میں نیگیٹیف سائن یہاں پہ ایساو کے اوپر آ جاتا ہے مینگنیز کے ساتھ کے ساتھ بارنڈز پورے ہوئے ہیں اور اکسیڈیشن کا ایک بارنڈ کم ہے ٹھیک ہے تو اس اکسیڈیشن کے ساتھ اگر یہاں پہ آپ کے لگا دو تو یہ کمینو فور بن گیا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا مین 64 کا کلر Beni someday چل tahu یہ جو من 34- ہنی اس کو پرمونیٹ بولتے ہیں ایم این اور پور مائنس و estate مر روپfür اس اور اس کا کلر ہوتا ہے آپ کے پاس جس قدر سے میں اس کو لکھ رہا ہوں پرپل otteک ہے اور جب یہی ایکشن ہو جاتا ہے تو یہ پرمینگنیٹ پرمینگڈیٹ نہیں رہتا gördنس یہ ایم اونو بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور MnO2 میں اگر آپ غور کرو Oxygen minus 2 ہوتا ہے تو Mn کے charge کو آپ X کر لو ٹھیک ہے اور Oxygen کے 1 کے اوپر charge ہوتا ہے minus 2 تو 2 کے اوپر ہو گیا minus 4 تو X minus 4 اس کا total charge جو ہے چونکہ یہ neutral ہے یہ compound ہے تو X is equal to 4 آ گیا یعنی منگنیز کا جو یہاں پہ charge ہے وہ ہے آپ کے پاس 4 ٹھیک ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھو منگنیز کا charge 7 سے 4 ہو گیا ٹھیک ہے charge کم ہو گیا تو charge کے کم ہونے کو ہم بولتے ہیں reduction ٹھیک ہے یعنی یہ ہوا ہے کہ MnO4 minus 1 KmnO4 بلکہ minus 1 ہٹا دے تو میں KmnO4 جو ہے وہ change ہو گیا ہے MnO2 کے اندر ٹھیک ہے KmnO4 میں منگنیز کا تھا 7 Oxygen state اور یہاں پہ ہے 4 اس کا مطلب ہے کہ منگنیز جو ہے وہ خود reduce ہو گیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس دوسرے کو الکین کو Oxidize کر دیا ہے ٹھیک ہے Oxidize کیا ہے تب ہی تو اس نے Oxidize ہی تو کیا ہے نا تب ہی تو اس نے Oxygen add کیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو Oxidize کر دیا ہے اس نے دوسرے کو اور خود یہ reduce ہو گیا ٹھیک ہے اس کا mechanism میں غالباً آپ interested نہیں ہو گئے لیکن میں آپ کو بس ایک picture دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے تھوڑا سا سر سے اوپر سے گزر جائے گا سارا کچھ میں آپ کا explain بھی نہیں کرنے والا یہ ساری بات البتہ اس میں interesting چیز آپ یہ دیکھو کہ یہ کتنا مشکل ہے interesting چیز اس میں آپ کے level پر صرف اتنی ہے کہ یہ کتنا complicated ہے اس کا mechanism ٹھیک ہے اور نہیں ابھی ہمارے پاس اتنا زیادہ time available ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو کہ MNO4 MNO2 میں change ہو گیا ہے اور MNO2 کا جو آپ کے پاس color ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کے پاس light brown جس color سے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس reaction پہ غور کرو اس میں ہوا کیا ہے آپ نے ایک الکین لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے KMNO4 ڈال دیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا water بھی ڈال دیا اور بہت ہی تھوڑے temperature پہ آپ نے یہ reaction کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ پہ کروانے سے کیا ہوگا یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے پاس کیا ہوا کہ ایک glycol بن گیا ٹھیک ہے وہ itheline ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس potassium hydroxide بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا bi product ہے side product ہے گلائیکول جب بنا ہے اس reaction میں تو آپ کا KMNO4 اس میں change ہو گیا ہے اور اس کا color جو ہے وہ change ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو 1% dilute KMNO4 ہم لوگ نے بات کی تھی یہ ضروری نہیں ہے یہ 1% ہو یہ 1 to 3% کی درمیان ہو سکتا ہے آپ کا normally bears region جو ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس test کو ہم لوگ بولتے ہیں bears test ٹھیک ہے bears test آپ کو یہ بتاتا ہے اگر میں پاس ایک glass ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کچھ چیز پڑی ہوئی ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ alken ہے یا alken ہے alken ہے یا alken ہے تو آپ کیا کرو گے آپ یہ کرو گے کہ آپ bears region لوگے KMNO4 laboratory میں بڑا easily آپ کو available ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو ایک bottle اس کی نظر آئے گی purple سے گھر کا ڈھاں اور black pitch color میں آپ کو نظر آئے گئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ڈالو ٹھیک ہے اگر تو purple color تھوڑا سا شروع بھی آپ کو purple color نظر آئے گا اور تھوڑی دیر بعد سارا کا سارا color light brown ہو جائے گا اگر تو سارا کا سارا color light brown ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فوراں اگر color change ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر alken پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اگر color نہیں change ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر alkane پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اگر alkane پڑا ہوا ہے نا تو color آپ کا جو ہے وہ pink ہونے لگ جائے گا brown نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو bears test بھی بولتے ہیں یہ check کرنے کے لیے کہ آپ کا compound saturated ہے یا unsaturated ہے ٹھیک ہے saturated for alkane اور unsaturated for alkene ٹھیک ہے ایک بس آپ کو last چیز اس لیکچر کی بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ میں نے بولا تھا نا کہ warm آپ نے نہیں use کرنا اگر آپ warm use کرو مثلا اگر آپ 50 degree Celsius تک temperature raise کر دو water اور camenophore آپ نے ڈالا وائے اور alkene کے اندر آپ ڈال دو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ketones بننے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ketones ہوتے ہیں نا وہ تو نہیں بنانے نا ہم نے ہم لوگوں نے تو glycols بنانے ٹھیک ہے تو اب دیکھو کتنا فرق پڑ جاتا ہے صرف temperature آپ اگر تھنڈے temperature پہ کرو گے یہی والی دونوں چیزیں استعمال کرو گے تو کچھ اور بن جائے گا اور اگر temperature raise کرو گے تو آپ کے پاس یہ اگر ketones بن گیا ٹھیک ہے اور یہ بھی اگر آپ کو کرو یہ بھی آپ کے پاس کوئی carbonyl compound ہی بناوا ہے یہ آپ کے پاس ایک acid بناوا ہے ٹھیک ہے because this is C, C, O, H آپ کے پاس یہ آپ کے پاس carboxylic acid بن گیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ketone اور carboxylic acid بن جائے گا اگر آپ warm use کرو ٹھیک ہے یہ بہت important ہے temperature کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی laboratory میں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور paper میں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے paper میں جب آپ solve کر رہے ہوتے ہو تو temperature کا آپ نے لازمی mention کرنا ہے کہ یہاں پہ cold temperature استعمال ہوگا اس reaction کے لئے ٹھیک ہے so that's it for this lecture next lecture کے اندر ہم لوگ دو topics cover کریں گے جن میں سے ایک ہے آپ کے پاس ozonolices ozonolices ٹھیک ہے اور دوسری چیز آپ کے پاس combustion combustion and ozonolices جو کہ اگر دو oxidation reactions ہیں